دیر اسمیل خان پاکستان اسمت پکوان اسمت پکوان ہوں میں جناب چالیس سال کام کرتے ہو گیا ہمارے استاد اللہ پاک ان کو بخشے اچھے اچھے استاد تھے ڈی ای خان کے پہ ناز استاد عبداللہ بہرچی صوفی خدا بھائی خلیفہ حاجی ابراہیم پہلوان چاچا عبدو یہ ہمارے استاد تھے دیر اسمیل خان میں جو پہلا پہلی بنیادی پلاو ہے حاجی ابراہیم پہلوان ڈی ای خان کے اندر جو پلاو ہے اس کا ٹیسر کسی جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا تو جی ناظرین ہم ہے اسمت پکوان سنٹر پہ ہمارے ساتھ فہیم استاد ہیں جو دیر اسمیل خان کے مشہور ڈیس پلاو بنا رہے ہیں تو یہ پندرہ کلو دیکھ جو ہے پلاو کی بن رہی ہے تو اس میں تین کلو جو ہے یہ گھی انہوں نے ڈال دیا ہے سب سے پہلے پندرہ کلو چاوال اور پندرہ کلو گوشت کی جو دیکھ ہے یہ تیار ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ دھوان ہے میری آنکھوں سے پانی شروع ہو گیا ہے لیکن کیا کریں ناظرین آپ کے لئے جو ہے یہ سپیشل ہم پلاو جو ہے دیر اسمیل خان کا جو منفرد ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے یہ کیسے بنتا ہے تو میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو یہ تین کلو گھی آگے اور یہ تین کلو پیاز جو ہے یہ انہوں نے ڈال دیا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آمیر محمود سپیشل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جی ناظرین یہ پیاز جو ہے اب براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو جب براؤن ہو جائے گا تو پھر اس میں ٹماتر ڈالتے ہیں تو پلاو کے لئے پیاز کا کلر دیکھ لیں اور اب یہ پیاز جو ہے یہ براؤن ہو چکے ہیں تو اس کے بعد اب ٹماتر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اب اس میں آٹھ کلو جو ہے یہ ٹماتر ڈال رہے ہیں تو یہ آٹھ کلو ٹماتر ڈال گئے تو ٹماتر ڈالنے کے بعد یہ آلو بخارہ ڈال رہا ہے یہ آدھا کلو آلو بخارہ ہے جو پندرہ کلو دیکھ میں جا رہا ہے اس کے بعد یہ گرمی سالہ ہے آدھا پاؤ یہ میرچ آدھا پاؤ تو یہ پاؤ کا پیکر تھا تو اسے آدھا کر دیا گیا ہے تو جی دیکھیں ٹماتر جو ہے ابھی گلنا شروع ہو گئے ہیں تو اس میں اب نمک جائے گا یہ تین پاؤ نمک ہے جو ڈال رہا ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پندرہ کلو دے کی پلاو کیسے بنتا ہے پندرہ کلو چاول اور پندرہ کلو گوشت یہ دیکھیں یہ پندرہ کلو گوشت جو ہے اب اس میں ڈال رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پلاو جو ہے وہ چاول اور گوشت سے ہی بنتا ہے تو آپ کا جو گوشت ہے وہ آپ ہڈی والا استعمال کریں گے لیکن صحت مند جانور کا تو یہ جب گوشت گلے گا اور اس کا پانی جو ہے یہ خوشک ہوگا تو تب اس میں جو ہے وہ چاول ڈالا جائے گا تو چاول کے بارے میں میں بتا دوں تو جی ناظرین یہ چاول انہوں نے بھگوئے ہوئے ہیں سیلہ چاول اس میں استعمال ہوتا ہے اور تین گھنٹے پہلے ہی اس کو بھگونا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ گوشت گل رہا ہے تقریباً پچیس سے تیس منٹ لگتے ہیں گوشت کو گلنے میں یہ دیکھیں اب گوشت جو ہے یہ گل چکا ہے تو اب اس کے بعد چاول جو ہے وہ ڈالے جائیں گے جی تو اب پانی لگے گا اس میں پندرہ کلو کی دیکھ میں یہ تقریباً ستائیس لٹر جو ہے یہ اب پانی لگے گا پندرہ کلو چاول اور پندرہ کلو گوش جو ہے اس میں ستائیس لٹر جو ہے یہ پانی ڈال دیا گیا ہے جی ناظرین جو چاول پانی میں بھگوئے تھے تقریباً تین کھنٹے پہلے تو ان کا پانی خوش کر دیا گیا ہے اب یہ دیکھ میں ڈالے جائیں گے پانی اُبل رہا ہے اور اب یہ جو چاول اس میں جا رہے ہیں پندرہ کلو چاول پندرہ کلو جا چکے ہیں پانی آپ کتنا اس کو خوش کریں گے پھر اس کے بعد تاکہ دم آئے دیکھو یہ جو پانی لگا ہوا ہے سارا پلو کا یہ جب پانی خوش ہو جائے گا پھر ہم اس کو دم کر دیں گے تو دم جو ہے یہ آپ انگاروں پہ دیتے ہیں پلو کی دیکھ کا انگاروں پر دیتے ہیں دم کتنی دیر دم پہ دیکھ ٹھہری رہتی ہے یہ تقریباً آدھا گھنٹا یہ دیکھیں کہ پانی تھوڑا سا خوشک ہو گیا ہے اب چاول جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں جی ناظرین اب دیکھیں کہ پانی خوشک ہو گیا ہے چاول آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اوپر آ گئے ہیں تو اب بس پانچ منٹ کے بعد ہی اب اس دیکھ کو جو ہے انگاروں پہ دم پہ ٹھرا دیا جائے گا یہ پانی اب تقریباً خوشک ہو گیا ہے پہلے یہ تھا کہ چاول نظر نہیں آ رہا آپ دیکھیں کہ چاول اوپر آ گیا ہے تو اب یہ دیکھ دم کے لئے تیار ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کو دم پہ لگا دیا گیا ہے اور آگ کو ہٹا دیا گیا ہے اور صرف کوئلوں پہ ہی یہ اس کو دم دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو دم دیں گے کچھ کوئلے جو ہیں یہ اوپر بھی ڈالے جا رہے ہیں اور کچھ نیچے ہیں جی ناظرین آج میں نے آپ کے سامنے پلاو کی ریسیپی پیش کی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی آمیر محمد سپیشل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ